موسیقی نظرین اس وقت ہم موجود ہیں رکن صوبائی اسمبلی حاجی فضل الہی صاحب کے پاس ملک میں کرونا وائریس کی وبا بہت پھیلی ہوئی ہے اسی حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے حاجی صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ملک میں کرونا وائریس کی وبا پھیلی ہوئی ہے آپ اس وبا کے بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کے چینل کا بھی سب پتیوں کا مشکور ہے کہ اس اہم ایشو پہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وبا ہے بسیکلی آپ نے دیکھے دنیا میں جو لوگ ہیں یہ بالکل سرکش ہو گئے تھے اور کوئی بھی کام چاہے میں اپنے آپ سے شروع کروں گا تو یا اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں میرے خیال میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اگر زندگی گزار ہے تو یہ وبا کچھ بھی کسی کا نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم میں کافی کمی تھی اور آپ دیکھیں یہ جو وبا یہ ہے یہ سب سے پہلے جو ایسے ممالک ہیں جہاں پر اسلام کا نام و نشانی ہے سب سے پہلے وہاں سے شروع کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہیں مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپورچونٹی ہے توبہ کرنے کے لیے ایک موقع ہے توبہ کرنے کے لیے باقی الحمدللہ جو اور ممالک ہیں اسے ہم اچھے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے نا وہ لیڈرشپ کی ہوتی ہے میرے قائد عمران خان صاحب نے ایک اچھی وقت پہ اور پورا سے پہلے جو لوگ ڈون کا فیصلہ کیا اور جس طریقے سے کیا میرے خیال میں دنیا جو ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈون کیا اور پھر کس طریقے سے کیا ہے اور نہ عوام کو تکلیف ہوئی ہے اور نہ تکلیف ہونے دیا ہے خان صاحب نے اور بہت اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کیا اچھا اس وبا کے خاتمے کے لیے آپ کی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے دیکھیں یہ وبا تو اللہ تعالیٰ ہی کے قدرت سے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اور اگر ہمارے عمال اچھے ہو تو یہ وبا کانٹرول ہوگی ادروائز صرف اختیاطی تدابیر ہے اور اس کا ریلوج ہے اور اس کے لیے جو فیسیلٹی حکومت کی طرف سے دینے ہیں وہ الحمدلہ وہ صحیح طریقے سے رہے ہیں میں کیپی کے بات کروں تو یہاں پر سکول کالیجز ہسپیٹل سیول ہسپیٹل اور جو ریگی للمہ میں ایک سوسائیٹی ہے اس سب کو ہم نے کانٹینہ میں شامل کیا ہے اور ایسے شامل کیا ہے کہ وہاں پر فیسیلٹی پروائیٹ کی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں اوینس پروگرام بھی ہم لگے ہوئے اور ہمارے جتنے بھی ہمارے وزیرالہ صاحب ہے اور جو منسٹر آنٹ صاحب آنے اور سپیشلی اگر میں پشاور کی بات کروں تو پشاور میں جو ہمارے ایم پی ایز ہے ماشاء اللہ ہم سب ایک ٹیم ہے اور سی ایم صاحب کے حکم کے مطابق ہم چل رہے ہیں اور آگے جو ہیں ہم لوگوں میں یہ اوینس بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ منیٹرنگ بھی کر رہے ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ کے تاکہ کوئی بھی ایسا ڈیپارٹمنٹ ہو وہ جو ہیں اپنی کام میں غفلت نہ کرے تو میرے خیال میں یہی تدابیر ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں اور ہر ہسپیٹل کو میڈیسن پروائیٹ کی ہے ان کو منٹیلیٹر پروائیٹ کی ہے اور جو ان کی ضرورت ہے الحمدللہ وہ ہم دے رہے ہیں ان کو اچھا حاجی صاحب بہت سے لوگ بے رزگار ہو چکے ہیں اس وبا کے دوران احساس پروگرام کے پروسس میں بھی اتنی تیزی نہیں ہے آہستہ آہستہ سے اکتر اکاسی پہ لوگ میسج کر رہے ہیں اکاسی اکتر پہ تو آہستہ آہستہ سے لوگوں کو مل رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں جتنا میرے قائد عمران خان صاحب نے میرے وزریالہ صاحب نے اور جتنا میرے قائدی نے جتنا کوئک ایکشن لیا ہے اور جس طرح ایک پروگرام دیا ہے میرے خیال میں ایک مہینے کے اندر اندر تو میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان جیسا سسٹم بلکل انہوں نے بھی نہیں دیا ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے ان کو جو ہیں چاہے وہ مر رہے ہیں چاہے وہ بھوکے مر رہے ہیں چاہے وہ اس کا روزگار نہیں ہے قوم نہیں ہے تو وہ جو لوگ ہیں نا جی وہ گھروں میں بن ہے کہنا ہے کہ اگر رمضان میں وائرس پھیلا تو مساجد کو بن کر دیا جائے گا دیکھیں اگر فرض کیا حرم شریف کو اگر بن کر سکتے ہیں اگر فرض کیا میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آتا ہے اس میں کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو اس کو مدینہ کے باہر رکھ دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور ہم شارک سے قریب ہیں اور اللہ تعالی ہر جگہ پر جو ہیں ہر جگہ پر وہ سنتے ہیں اور چاہے وہ گھر میں عباد کرے تلاوت کرے نماز پڑے تو میرے خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں اچھا جی صاحب رمضان المبارک آ گیا ہے لگ ڈون کی وجہ سے لوگ بڑے بے روزگار ہوئے ہیں آپ کی حکومت نے کوئی رمضان پیکش کے اقدام کیا ہے غریب عوام کیلئے جو غریب عوام ہیں میرے خیال میں جو اس تین مہینے کے اندر اندر جو ریٹ ڈون ہو گئے ہیں جو یوٹلیٹی سٹور پر آج میرے گاؤں میں ساتھ ہی میں نے جب نازمتہ یوٹلیٹی سٹور بنائے ہوئے آپ چیک کر لیں کہ جو ریٹ کھم کی ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ کھم اور اس کے علاوہ جو لوگ ڈون ہے وہ اتنا نہیں ہے اب رکشے والے رکشے چلاتا ہے ٹیکسی والے ٹیکسے چلاتا ہے لیکن کچھ لیمٹ میں رہ کے وہ اس طرح کرتے ہیں اور اس طریقے سے الحمدللہ اتنی سخت ہی نہیں ہے جتنے لوگ بتا رہے ہیں اچھے یہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو آرڈیننٹس وفاقی حکومت نے پاس کیا ہے جس میں تین سال تک قید ہے اور تین سال تک قید ہے اور اس کے علاوہ جو مال تاجروں سے پکڑا جائے اس کو ضبط کر دیا جائے گا تو اس آرڈیننٹس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس آرڈیننٹس سے آپ اختلاف کرتے ہیں بلکل اگر میرے قائدین میری بات سن لے اور میری بات مان لے اور میری التجاہ ہے آپ کی وساطت سے میں نے خود بھی بات کی ہے اور بات کروں گا بھی لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اگر کوئی ملک میں سختی آ جائیں وبا آ جائیں کوئی ملک پر حالات سخت آجے اس دوران جو بھی تاجر جو بھی تاجر وہ زخیر اندوزی کریں تو میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ جو آپ نے سزا جو بتائے تین سال یہ بہت کم ہے عمر کے دونا چاہیے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا بھی کم ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ عمر کے دونا چاہیے اس کے علاوہ اس کے جو مال ہے جو اس نے بنائے ہوئے ہیں ملاوٹ شلاوٹ کر کے اور زخیر اندوزی کر کے وہ اس کا گر بار جداد زبط ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب آپ اسٹر پہ دیکھیں یا کوئی یورپ میں یوکے میں کوئی ان کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں تو اس میں جا کے لوگ جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے جو تاجر ہیں ان کے ایمان نہیں ہے لیکن انہوں نے ہم سے سیکھا ہے دیکھیں وہ 50% ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں مسلمان کو کیا پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے دین پہ نہیں چلتے ہیں تو میرے خیال میں میں اختلاف کرتا ہوں اسے ڈبل ٹرپل ہونا چاہیے اچھا کرونا وائرس اور رمضان مبارک کے حوالے سے پوری پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اگر رمضان مبارک بھی آ رہا ہے اور کرونا وائرس کی عوام بھی پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے تو کوئی ایک اچھا سا پیغام آپ میں کہتا ہوں کہ صبح نماز پڑھ لے تلاوت کر لے سورہ یسین شریف پڑھ لے آیات کرسی پڑھ لے اور رات کو یہ اللہ کے امان میں رہے گا بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میں اللہ مجھے بڑی بات سے بچائے میں بہت عاجت فقیر گننگار بندہ ہوں لیکن اپنے عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ الحمدلہ میں صبح اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جب میں نکلتا ہوں تو نہ تو میں مواسک پہنتا ہوں سر اور نہ میں کوئی اختیار کرتا ہوں میں نے الحمدلہ اٹھتس رازینامے کی اس ہی وبا کے دوران جرگے کیے ہیں ہر جگہ پہ جاتا ہوں میٹنگ میں جاتا ہوں چوبیس گھنٹے اپنے حجرے میں لوگوں سے ملتا ہوں لیکن الحمدلہ میں مجھے اللہ نے اپنے امان میں رکھا ہوا ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ دل سے توبہ کر لے نماز پڑھ لے سورہ حسین پڑھ لے آیات القرصی پڑھ لے رات تک ہی اللہ کے امان میں رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بس ایک بات ہے کہ اگر فرض کہ میں دو ڈش بناتا ہوں تو خدا کے لئے جو رمضان میں ہمسائیں ہیں اور ایک اپنے گھر میں کھائیں ہمسائیں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں خیال لکے تو ہمسائیں کا خیال لکے یہی مسلمان ہوتے ہیں جی بہت بہت شکریہ حاجی صاحب نظرین آپ نے دیکھا حاجی صاحب کا کرونا وائرس کے حوالے سے کیا کہناتا ملک میں جو وبا ہے اور جو لوگ بے رزگار ہو چکے ہیں وہ جو احساس پروگرام ہے اس کے ذریعے ان کو جو ہے بارہ ہزار روپے وہ مل رہے ہیں تو اسی حوالے سے انہوں نے جو آرڈیننٹس پاس ہوا ہے اس آرڈیننٹس کی انہوں نے کہا کہ میں اس کا اختلاف کرتا ہوں اور باقی انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرے اور احتیاط کرنا لازمی ہے لیکن آپ نماز بھی قائم کرے کیمرمن اختر منیر کے ساتھ محمد کاشی این این نیوز پشاور